آج پوری دنیا میں ایک طرف جہاں مسلمانوں کو اللہ تعالی نے ساری انسانیت کے لئے بہترین امت بنا کر نکالا وہی پر آج دنیا میں پوری انسانیت دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے تیسرا کوئی طبقہ نہیں تیسری کوئی لائن نہیں اور تیسرا کوئی سبجکٹ نہیں ہے اس دنیا میں بس آپ کو دو ہی دھارے ملیں گے اس دنیا میں آپ کو پوری انسانیت کی تقسیم ڈیوائیڈ میں صرف دو ہی پارٹ ملیں گے پوری دنیا میں سیون ہنڈرڈ کلورس سات عرب آبادی انسانوں کی مرد و عورتوں کے اندر زبانیں مختلف ہیں ذات مختلف ہیں لیکن تقسیم اور پہچان صرف دو ہیں ایک وہ جو انٹی اسلام ہیں اور دوسرے وہ جو اسلام سے محبت کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی تیسری تقسیم نہیں ہے پوری دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ایک فیور اسلام کے اور دوسرا اسلام کی انٹی جماعتیں اس لئے آپ پوری دنیا میں ایک آواز سنتے ہوں گے امریکہ اسلام کے پیچھے پڑ گیا اسرائیل اسلام کے پیچھے پڑ گیا یورپ اسلام کے پیچھے پڑ گیا برما اسلام کے پیچھے پڑ گیا ویسٹرن کنٹریز اسلام کے پیچھے پڑ گئی میڈیا اسلام کے پیچھے پڑ گئی پلٹیکل پارٹیاں بھی اسلام کے پیچھے پڑ گئی تو اس زندہ جعوید مسلمانوں کے عظیم غیرت من مجمع سکھ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر سب لوگ اسلام کے پیچھے پڑ گئے تو اسلام کہا ہے آگے یا پیچھے ساری دنیا پیچھے اسلام آگے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا دین ہے کل ابو جہل بھی لگا تھا تو پیچھے ہی تھا جس کی اولاد بھی لگی ہے تو پیچھے ہی رہے گی ساری دنیا اسلام کے پیچھے اور اسلام آگے تم پیچھے لگے رو انشاءاللہ اسلام آگے ہی رہے گا اور اس اسلام کی عظیم و شان اس کی عظمت اس کا وقار کیا کہنا کہ اس کائنات میں خدا کی قسم اس روئے زمین پر ازان سے بڑھ کر کوئی آواز نہیں ہے جس دن ازان کی آواز بند ہو جائے گی اس دن اسرافیل علیہ السلام کی آواز گونج اٹھے گی قیامت آ جائے گی سبو فجر کی ازان شروع ہوتی ہے انڈونیشیا کے جکارتا میں پہلی آواز ہوتی ہے انڈونیشیا میں ازان رکتی ہے ملیشیا میں شروع ہوتی ہے ملیشیا میں فجر کی ازان ختم ہوتی ہے برونائی کی سرحد میں فجر کی ازان شروع ہوتی ہے وہاں رکا تو سنگاپور سے ہوتے ہوئے فجر کی ازان اس طرح جاپان سے نکلتے ہوئے فیجی کی سرحدوں سے بینک کاغ ہانگ کاغ چائنہ سے نکلتے ہوئے وہ ازان ہندوستان پاکستان پہنچتے ہوئے سفر کرتے ہوئے سعودی عرب سے گھومتے ہوئے ہرمین شریفین کی زیارت کرتے ہوئے وہ ازان جب امریکہ کے سرحدوں میں پہنچتی ہے اور نیو یورک کے سرحد پہ اس کے سینے پہ کھڑے رکھے جب موزن فجر کی ازان دے رہا ہوتا ہے اور موزن جب رکھتا ہے تو جکارتہ کے سینے پہ پھر زہر کی ازان شروع ہو جاتی ہے